بسم اللہ الرحمن الرحیم انصاف کے لئے مانگیں اس سلسلے میں میں صرف چھوڑا سا یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کو طرف بیجتا ہوں عمران ریاض بھائی کے ان فیور میں کہ میں مایوس نہیں ہوں لیکن در حقیقت ہونا کچھ بھی ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اندر ہی ہمارے دشمن ہیں ان کو ہم پہچان نہیں پا رہے ابھی تک میں نے آیت پڑھی کہ اے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر اپنے نفسے ظلم کیا اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی ہمارے پر رحم نہ کیا گیا تو ہم خاصی میں سے بھی ہوں گے تو عمران نیاز بھائی پلس سب پاکستانیوں میرا ایک چھوٹا سا یہ جو ویڈیو ہے میں اسی لئے آپ کو ریکارڈ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ جب پی اے میں سے پاس اوٹ ہوتے ہیں تو اوت لینے سے پہلے قرآن پاکی آیت ہمیں وہاں سنائی جاتی ہے جس کا ہمیں پہلے اردو میں پھر انگلیش میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اور تیار رکھو اپنی طاقت اپنی ذرہ جنگ کے ساتھ تاکہ حیبت آئی ہو جائے ان کے دلوں پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے دشمن اور ان کے علاوہ کچھ اور جن کو تم نہیں جانتے پر اللہ جانتا ہے اور جو کچھ تم اللہ کے راہ میں خرچ کروگے اس کا تمہیں پورا پورا صلاح دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ دان سافی نہیں کی جائے گی اور انگلیش میں اس کی آیت کا ترجمہ یہ ہے اور انگلیش میں اس کی آیت کا ترجمہ یہ ہے تو تو امران بھائی میں اپنی سرویس کے اندر پندرہ دس پندرہ سال تھی یہ سوچتا رہا کہ who are the enemies ایک تھا ہمیں دشمن نظر آتا دوسرے کونسا enemies ہیں جس کو اللہ جانتے ہم نہیں جانتے تو میرے بھائی یہی ہمارے enemies ہیں جنہوں نے ہمارے ملک پاکستان کو اپنے مٹھی میں لے رکھا ہے یہ جو آیت قرآن پاکی ہے کسی فوجی کے لیے نہیں ہر پاکستانی کے لیے ہر مسلمان کے لیے کہ اپنی طاقت کو تیار رکھیں تو وہ دشمنوں کو ڈھونڈیں قرآن پاک میں جی آیت آئی ہے صرف اس لیے نہیں آئی کہ فوجی اس آیت کے بعد اپنا جو ہے وہ اوت لے سکیں تو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ چیف جسس صاحب کو بولیں چیف جسس صاحب کون ہے وہ بھی ہم لوگوں میں سے ہیں چیف جسس صاحب کو کیسے حمد ہوگی کو ان بڑے لوگوں جنرلوں کے سامنے بحبت کر کے بات کریں گے چیف جسس کو بھی تو پیسہ چاہیے چیف جس سارے جتنی میں ہماری عدلی ہے ان کو تو پیسہ چاہیے ان کو بھی پلارڈ چاہیے ان کو بھی کروڑوں چاہیے جس طرح باجوا کے پاس جو ہے بیلجیم میں ہے اسی طرح سارے جنرل ہمارے کروڑ پتی ہیں کھرپ پتی ہیں انہوں کے پلارڈ سے وہ پتہ نہیں کیا کچھ چیز ہے ان کے پر ہے تو بھائی یہ نہیں ہونے والا یہ کبھی بھی نہیں میں آپ کو اس لئے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں اے لوگ جو ایمان لے کر رہا ہے وہ صدی اور سچی بات کرو تو یہ جو دشمن میں انہیں ابھی بات کریں ہم کو آیت بنا کر کہ اللہ کے دشمن ہیں یہی دشمن ہیں یہ انسان ہوتے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں آتی ہیں یہ انسان نہیں ہیں یہ شیطان ہیں سارے شیطان ہیں اور یہ اللہ کے دشمن ہیں یہ ہم کو اس طرح پتہ چلے گا جب اللہ کی آٹھی لاتھی ان کے اوپر چلے گی ہم کچھ بھی کرتے نہیں لیٹر لکھیں کچھ بھی لکھیں ان کے کانوں پہ جون نہیں رہنگے گی اسی لئے نہیں رہنگے گی کہ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علا قلوبہم والا سمعہم والا بسارہم گشاواتم والا عذاب النظیم اللہ نے بے شک ان کے دلوں پر مہرے لگی ہوئیں ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ وہ سکتے ہیں ان کے لئے بے شک عذاب عظیم تیار ہے بہت ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پر چلنا چاہیے وز تینو بسبر و سلات سبرو نماز سے کام لو سلات پڑو اور سبر کرو بہت بڑا علمیہ ہیں ہم لوگ یہاں دیارے گہر میں بیٹھے ہوئے کس طرح جیتے مرتے ہیں ہم کو پتا ہے جو بھی فورنر ہے جو بھی اپنے ملک سے باہر رہتا ہے وہ درد سے گزرتا ہے تو امینا نظر بھائی one second thank you so much کہ آپ اس کرب سے گزرے ہمارے ارشاد بھائی شہید ہو گئے ہمارے جتنے بھی دوسرے ہیں جیسے ہمارا دبئی میں کوئی رہ رہا ہے کوئی لندن میں رہ رہ رہا ہے کوئی کہاں رہ رہ رہا ہے کوئی چھپکے رہ رہ رہا ہے تو مجھے دلکل اصحاصت بات کا اب پتہ نہیں کتنے کتنے لوگ ہیں گمچداد ہیں ان کو ان کو قتل کیا گیا مارا گیا کیونکہ میں تو خود اس کا گواہ ہوں میں نے بھی جواب وان نکری گزاری تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں آخری بات یہ باقی جنگ جس رکھ شروع کر کے چلتے رہنے دو اللہ کی لاتھی بے آواز ہے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ انصار ملے گا لیکن یہ خط لکھنے سے کچھ سے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ انہوں نے جکڑا ہوا ہے پاکستان کو یہ جو آپ خود کہتے ہیں امران یاد بھائی کہ مٹھی کو پکڑو اس کو نکلنے دو پاکستان کو بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ لیفنن کنل اور بریگیڈیا اب وہ جنہوں نے اپنے جنرلز کو سب کو دیکھا وہ کام نہ کریں انہوں نے پلارڈ بنانے انہوں نے کھرپتی بننا ہے کیسے ہو سکتا ہے وہ پاکستان کو آزاد کریں مجھے نہیں لگتا لیکن میں مایوس نہیں ہوں اللہ کی مایوس نہیں ہوں اللہ بڑا مسئل اسباب ہے لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ شیطان ہیں شیطان اور اللہ کی جنگ چل رہی ہے تو پتہ نہیں رب کا کب ہوگا آپ ہم لوگ مایوس ہی نہیں بلکہ اللہ سے مادت مانگنی چاہئے اور اس تینوں بس صبر و صلاة رب دیکھنے والا ہے تو باقی یہ لیٹرس سے کچھ پی نہیں ہوگا کچھ پی نہیں ہوگا آپ اپنی جان بچاؤ آپ اپنا خیال رکھو آپ کی اور آپ جیسے کافی سے لوگوں کی جان بہت زیادہ اہم ہے آپ ہوگے آپ بولوگے تو سب لوگ سنیں گے اور دائم ہے جس طرح آپ نے سیکریٹی کر سکتے ہو سیفٹی کر سکتے ہو سیفٹی کرو باقی اللہ کے پر چھوڑ دو کل نفس و نزاکت الموت ٹھیک ہے اللہ سب نے مرنا ہے کچھ لوگ پہلے چلے گئے ہیں اب ہم لوگ بھی جانے والے ہیں کچھ ہمارے بات بھی آئیں گے جانا سب نے لیکن جس طرح کی یہ انہوں نے فرونیت اور شدادیت انہوں نے کی ہوئے ہیں اللہ ایک دن ان سے حساب ضرور لے گا یہ آپ کے ہماری ساری جو جسٹس کا یہ نظام سارا کرپٹ ون ٹو آل کرپٹ ہے ہم تو رو رو کے دعایں مانگتے ہیں کہ اللہ عمران خان کو اتنا ایک تائم دے کہ کچھ نو کچھ مرک کو سیدھے رہا پہ چل پڑے تینکی سو مچ ون سال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ